بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقہ ممخیل اور نصرخیل کے غیور بزرگو جوانو دوستو بھائیو اسلام علیکم ہمارے اس نوجوان نے کل جس طریقے سے جس انداز میں جروت اور بہادری کا مزارہ کیا ہے میرے خیال میں لکی کی تاریخ میں یہ ایک زبردست قسم کی مسالش نے قائم کی ہے اور اتنی زیدہ دلیری کے ساتھ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے لیکن ہمارے بہت مقدس صحابہ جو تھے انہوں نے بھی شادت کی دعائیں مانگی بڑی بڑی اسٹیوں نے شادت کی دعائیں مانگی لیکن بہت ساری اسٹیاں بغیر شادت کی اس دنیا سے گئی ہیں شہید جو ہوتا ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے تو ہمارے جس طریقے سے اس نے قربانی دیا ہے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اس علاقے کے لیے اس فوس کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے تو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے دکھ تو ضرور ہوتا ہے اپنے بائیوں کا اپنے بچوں کا اپنے بیٹوں کا جب جدہ ہوتے ہیں موت کا بڑا عظیم غام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس کی جروت اور اس کی شجاعت اور جو اس کی بادری ہوتی ہے یہ تاریخ ایک رقم ہو گئی ہے یہ ہمیشہ زندگی میں یاد پوری زندگی ساری یہ قبیلہ سارے یہ ساری اس کی یاداش اور اسی طرح ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ اس کے ورسا کو اس کے بچوں کو اور اس کی اس یادگار کو انشاءاللہ کبھی بھی فرموش نہیں کریں گے ہمارے انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے اور اب سب سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ بھائی آپ اس کے درجات کے لیے بلندی کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے جو باقی جو پسمندگان ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے ہمارے جو مکمے کے رواج دستور یا قوائد و ضعبت ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق تا یاد اس کی ساکھ سال کی عمر تا کہ اس کے بچوں کو انشاءاللہ پوری اس کی تنخواہ بھی ملے گی اور انشاءاللہ جب یہ بچہ جوان ہوگا تو اس کی جگہ انشاءاللہ تانے دار ہوگا اور باقی بھی جو مراہات ہوتی ہے سرکاری اس کے مطابق اس قائدے کے مطابق انشاءاللہ وہ ساری مراہات کو انشاءاللہ دیں گے اور کبھی بھی اس کی شادت کو انشاءاللہ بھول نہیں سکتے تو ایک دفعہ سارے اس کے لیے پھر مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی درجات کو بلند کرے اور ان بچوں کو اللہ پاک اور باقی قبیلے کو اور اس علاقے کو صبر جمیل عطا کریں